آداب میں ہوں خرم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سنکرن کرانتی دوستو جیسا کہ اس سے پہلے ہم الگ الگ موضوع پر الگ الگ مجاہدین آزادی کے بارے میں ویڈیوز لے کر آتے رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اسے کافی پسند کیا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے ایک قدعور شخصیت کے بارے میں جن کا نام مقفور احمد اجازی ہے دوستو تین مارچ انیس سو کو مظفر پور بیہار کے ایک محضب دھرانے میں پیدا ہوئے ڈاکٹر محفوظ ڈاکٹر مغفور احمد اجازی ہندوستان کی جنگ آزادی کے قدعور نیتاؤں میں سے تھے مغفور احمد کے والد مولوی حفیظ الدین حسین اور دادا حاجی امام بخش ایک زمیندار تھے والدہ کا نام بی بی محفوظ نیسہ تھا اور نانا ریاست حسین سیتہ مڑی کے پدعور وکیل تھے مغفور احمد نے اپتدائی تعلیم جس میں مذہب کی تعلیم بھی شامل تھی مدرسہ اندادیا دربنگا سے حاصل کی مارچ 1919 میں انہوں نے میٹرک کا انتحان بھوسا ہائی سکول سمستی پور سے پاس دیا اور آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے وہ بین کالج پٹنا میں داخل ہو گئے 1921 میں مغفور اجازی اسحیو گاندولن سے جڑتے ہوئے بین کالج سے خود کو الگ کر لیا اور اس میں ان کا ساتھ دیا پرجا پتی مشرہ اور خلیل داست چطرویدی نے اسی دوران اجازی صاحب اور برادران کے نزدیک آئے اور علی برادران کے نزدیک آئے اور ان کے ساتھ مولانا عزید سبحانی عبد المجید دریابادی جیسے قدعور نتاؤ سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہو گئے مرکزی خلافت کمیٹی کے اہم ستون تھے علی برادران کے ساتھ مل کر خلافت کمیٹی کے قائم میں نمائع کردار ادا کیا تھا 1921 میں ہی مغفور صاحب مظفر پور زلہ کانگریس کمیٹی کے ممبر بنے اور شکرہ تھانہ کانگریس کمیٹی مظفر پور قائم کیا اور کانگریس کے اس یونٹ کے سیکریٹری بھی بن گئے چونکہ 1920 کے ناکپور سیشن میں کانگریس نے زلہ اور تھانہ یونٹ بنانے کی بات کہی تھی جیسے جیسے آندولن مضبوط ہو رہا تھا ویسے ویسے انگریسی حکومت بھی حرکت میں آنے لگی تھی 11 دسمبر 1921 کو پولیس نے شکرہ تھانہ کانگریس کے دفتر پر چھاپے ماری کی اور مغفور صاحب پر کیس درج کر لیا مغفور صاحب ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے کانگریس کے احمد آباد سیشن میں حصہ لیا اس سیشن کی صدارت حکیم محمد عجمل خان کر رہے تھے اسی سیشن میں مولانا حصرت مہانی نے پرن سوراج کی وقالت کی جس پر مغفور صاحب نے ان کا کھل کر ساتھ دیا تھا دوستو یہی ان کی ملاقات خلافت تحریک کے سب سے بڑے رہنما نیتا مولانا محمد علی جوہر کی والدہ آبادی بانو بیگم یعنی جنہیں ہم بی امما کے نام سے جانتے ہیں ان سے ہوئی انہوں نے انگورہ فنڈ کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپیہ جمع کرنے کے لیے اپیل کی تاکہ عثمانی لوگ اپنی پریشانی کو دور کر سکے مغفور صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سب سے ادھیک گیارہ ہزار روپیہ جمع کیے جس سے مغفور صاحب کا رتبہ لوگوں میں اور زیادہ بڑھ گیا انیس سو اکیس کے کل ہند کالیج کانفرنس احمد آباد کی صدارت کرتے ہوئے سروجنی نائیڈوں نے چھاتروں کے لیے بھی الگ سنگٹھن بنانے کی بات کی تاکہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف بچپن سے ہی تیار ہو سکے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مغفور صاحب نے کانگریز سیوہ دل کا گٹھن کیا جس کی مدد سے وہ اتربیہار کے چھاتروں کے دیش کی آزادی کے لیے سمرپت کروا سکے اسی دوران وہ احمد آباد کے سابرمتی آشرم میں مہاتمہ گاندھی سے بھی ملے اور ان سے بہت ہی متاثر ہوئے لوگوں میں جاگرکتا اور انگریزوں کے ورد انہیں کھڑا کرنے کے لیے انیس سو اکیس سے لے کر انیس سو چوبیس کے دوران وہ لگتار اتربیہار کا دورہ کرتے رہے انہوں نے اس کے لیے خرچ چرکہ سمیتی رائے رامائن منڈلی اور سو اے سیوک کی استحاپنا بھی کی کانگریز اور خلافت کمیٹی کے فنڈ کے لیے انہوں نے ساتھ ستری کارکرم کی شروعات کی جس کی مدد سے مظفر پور زیلا پانگریز کے لیے زمین خریدی گئی جسے تلک میدان مظفر پور کے نام سے جانا جاتا ہے کھادی کپڑے بیچ کر ویدیشی کپڑے جلانے کے ساتھ اور کئی ویدیشی سامان کا بہشکار کر کے مٹھی بر اناج عورتوں کے زیور اور نگد روپیے لے کر تحریک کو مضبوط کرنے کا کام کیا گیا ایک بار اپنے ہی آبائی گاؤں میں مغفور اجازی نے ایک جلسے میں اپنے تمام ویدیشی کپڑے کو عوام کے بیچوں بیچ میں جلا ڈالا تھا دوستو اتر بیہار میں وہ شفی داؤدی کے علاوہ دوسرے ایسے نیتا تھے جنہیں اسحیو گاندولن کے سمیں وہاں کے دیہاتی علاقے کی زبردست حمایت ملی اور اسی دوران انہوں نے سب سے پہلے شراب بندی کی بات کی اور شراب پر پر پرن پابندی کی سرکار سے مانگ کی مغفور احمد نے انگریزوں کے برد ایک گت یوجنہ بنائی جسے پانچ جنوری انیس سو بائیس کو عمل میں لانا تھا پر غداروں کی وجہ کر یہ یوجنہ کامیاب نہیں ہو سکی اور انگریزوں کے سامنے سارا کا سارا راز کھل گیا دوستو انیس سو بائیس میں گیا شہر کے دیش بندھو چترنجن داس دیش بندھو چترنجن داس کی قیادت میں ہوئے کانگریز سیشن میں مغفور احمد اجازیز نے بھی حصہ لیا انیس سو تائیس میں گھر پر حادثہ ہو جانے کے باوجود کانگریز امیدواروں کے لیے چناؤ پرچار بھی کیا آٹھ دسمبر انیس سو تائیس کو مولانا شوقت علی اپنی والدہ بی ہمما کے ساتھ مزفر پور تشریف لائے اور شفی منزل کے گھر میں ٹھہے مغفور اجازی ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے انیس سو تائیس میں مولانا محمد علی جوہر کی صدارت میں ہوئے کیکاناڑا کانگریز سیشن میں حصہ لینے کے لیے مزفر پور سے بنارس تک لوگوں کو جادرک بھی کیا دوستو انیس سو سیتالیس میں مولانا آزاد کی صدارت میں ہوئے دلی میں کانگریز سیشن میں خود حصہ لیا اور یہاں بیہار سے آئے ہوئے نمائندوں کو پہلی پنکتی میں بیٹھنے نہیں دیا گیا تو مغفور احمد نے اپنی آپتی درج کروائی اور اس کے بعد بیہاری نمائندوں کیوں بھی پہلی پنکتی میں بیٹھنے کے اور جگہ دی گئی دلی سے مغفور احمد بدائیو گئے اور وہاں کے صوفی بزرگ اجاز حسین کے ساتھ بیٹھ کیا اور اجازی کا لقب پایا اور اس طرح وہ مغفور احمد سے مغفور احمد اجازی بن گئے واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے متیہاری بیہار میں خلاف کمیٹی اور کانگریز کی میٹنگ میں حصہ لیا انیس سو چوبیس میں انہوں نے ڈسٹرٹ بورڈ کے چناؤں میں حصہ لیا اور اسی سال کشنگن میں گرفتار بھی کر لیے گئے کیونکہ انہوں نے پروفیسر عبدالباری صاحب کے چناؤی صبح میں حصہ لیا تھا اور پرشاسم نے پرنیا زلہ میں پرویش کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی دوستو اٹھائیس جولائی انیس سو چوبیس کو مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر وہ کلکتہ گئے اور خلافت کمیٹی کے دفتر کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے دی یہی وہ صبح چندر بہت سے بھی ملے اور ان کے نزدیک آئے کلکتہ قیام کے دوران بھی انہوں نے ایک مسجد نارپل ڈانگا میں تعمیر کروائی انیس سو چوبیس سے انیس سو ستائیس تک کلکتہ میں رہتے ہوئے انہوں نے فیکلٹی آف ہومیوپیٹی کالج کلکتہ میں مغفور احمد اجازی نے ڈگری حاصل کی اور ڈاکٹر محفو اور ڈاکٹر احمد اجازی بن گئے اور واپس مظفر پورا آ کر پریکٹس کرنے لگے انیس سو ستائیس میں ڈاکٹر مختار احمد انساری کی صدارت میں ہوئے مدراز کانگریس سیشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا دوستو یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انیس سو اٹھائیس میں خلافت کمیٹی کے سیکریٹری رہتے ہوئے سائیمن کمیشن کا ویرود کیا اور انیس سو اٹھائیس میں انہوں ریپورٹ پر اپنی آپتی درج کرواتے ہوئے شفی داؤدی کے ساتھ انیس سو انتیس احرار پارٹی سے جڑ گئے جسے مسلم لیگ کی دنیشن تھیوری کا ویرود کیا جہاں شفی داؤدی احرار پارٹی کے صدر تھے وہی اجاز صاحب سیکریٹری کے پت پر تھے دوستو یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے انیس سو تیس میں ڈاکٹر مقفور احمد اجازی نے سوینہ اوگیا اندولن میں بھی حصہ لیا اور ساتھ ہی نمک ستیاگرہ کو کامیاب بنانے میں جی جان لگا دیا ساتھ ہی انہوں نے شراب بندی کی مان کی اور جنگ آزادی کو سماجک برائیوں کی آزادی کے ساتھ لاکر کھڑا کر دیا جس سے تحریک اور مضبوط ہو گئی چار اکتوبر 1936 کو انجومن اسلامیہ ہال پٹنا میں مولوی عبدالحق کی صدارت میں ہوئے بیہار کی پہلی اردو کانفرنس میں ڈاکٹر احمد اجازی صاحب بیہار انجومن ترقی اردو کے نائب صدر کی حیثیت سے شریک ہوئے اور اپنی آخری سانس تک اردو کی خدمت کو انجام دیتے رہے جب مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں الگ ملک پاکستان کے ریزولیوشن پاس کروایا تو مقفور صاحب نے اس کا جنگر بھی اٹھ کیا تھا مقفور اجازی نے 1941 میں مظفر پورز علاقے شکرہ تھانہ علاقے میں مقفور احمد کی قیادت میں چل رہے ایک اندولن پر پولیس نے زبدستی لاتی چارج کیا جس میں ڈاکٹر اجازی صاحب خود بھی غائر ہو گئے تھے 25 جولائی 1942 کو مقفور احمد اجازی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر بھی وہ بھارت چھوڑو تحریک میں سب سے آگے رہے اور اپنے بڑے بھائی منظور احسن اجازی کے ساتھ 8 اگست 1942 کو ممبئی کے کانگریز سیشن میں حصہ لیا جہاں بھارت چھوڑو اندولن کا ریزولیوشن پاس کرانے کروانے کا انہوں نے اہم یوگدان دیا بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ لینے کی وجہ کر مقفور احمد اجازی کے نام کا وارنٹ بھی نکل گیا گھر پر چھاپے ماری ہوئی وہ انڈرگراؤنڈ ہو کر تحریک کو مضبوط کرنے لگے پھر گرفتار کر لیے گئے اور صرافوں کے پیچھے ڈال دیے گئے 6 سے 8 جولائی 1945 تک مظفر پور زلے میں چلے تیروہوت اردو کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مولانا بیتاپ صدیقی کے ساتھ ڈاکٹر اجازی نے جیجان لگا دی وہ 1952 سے 58 تک جہاں مظفر پور نکائے کے چیئرمین رہے وہی انہوں نے مزدوروں کے حق کی بھی لڑائی لڑی خاص کر موٹی پور شگر مل ریل ویگ ورک شاپ بجلی ویباد کے کرمچاری رکشہ چالک یونین مظفر پور کے لیے بہتری مکام گیا اور اتر بیہار ریلوے کرمچاری یونین کی بھی بنیاد ڈالی گی جس کے صدر 1948 سے 51 تک وہ خود رہے اس کے علاوہ وہ جمعیت علماء مظفر پور کی بھی بڑی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لیے رہے یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے 1950 سے 60 کے دوران وہ لگتار اردو کو لے کر اپنی بارہ ستری مان کو دھوراتے رہے اور شہر شہر گاؤں گاؤں کا دورہ کرتے رہے ساتھ ہی چار جولائی 1961 کو یونین گورنمنٹ کمیشن سے پٹنا میں اپنی اسی بارہ ستری مان کو لے کر ملاقات کی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مقفور احمد اجازی صاحب کی محنت اور لگن کا نتیجہ تھا کہ اس سمائے کم سے کم پندلہ اردو اسکول بیہار سرکار دوارہ ویبھن زلہ جیسے ویشالی مظفر پور سیتا مڑی اور شہر میں استحابیت کیا گیا اس کے ساتھ 3 سے 4 دسمبر 1960 کو مظفر پور زلہ میں آئیو جی تھی یہ تحاسی کردو کانفرنس کی سواگت سمیتی کے صدر ڈاکٹر اجازی ہی تھے کانگریز کی بدلتی ہوئی نیتی سے تنگ آ کر ڈاکٹر مقفور احمد اجازی نے 1961 میں کانگریز چھوڑ سو تنترتا پارٹی میں شامل ہو گئے اور 1962 کے لوگ سوا چناؤں میں مظفر پور سے کانگریز کے خلاف سو تنترتا پارٹی کے ٹکٹ سے کھڑے بھی ہو گئے کانگریز کے امیدوار کی حالت خراب ہو چکی تھی تب اس سمیے کے بھارت کے سب سے چہیتے نیتا پنڈیت جوہنلال نیرو کانگریز کے امی و امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے مظفر پور خود آئے تھے اور ڈاکٹر اجازی کے خلاف زبردست کیمپین کیا جس کی وجہ کر مقفور احمد اجازی 58000 ووٹ پا کر چناو ہار گئے تھے اس سے یہ پدا لگتا ہے کہ ڈاکٹر مقفور احمد اجازی اپنے آپ میں ایک قدعور نیتا تھے دو ستمبر 1966 کو لمبی بیماری کے بعد ہندوستان کی جنگ آزادی کا یہ عظیم سپہ سالار اردو کا محافظ ہندو مسلم اکتا کا پیروکار ڈاکٹر مقفور احمد اجازی صاحب کا انتقال 66 سال کی عمر میں ان کے رہائش گاہ اجازی ہاؤس میں ہوا نماز جنازہ ہزاروں کی تعدار میں موجود لوگوں کے بیچ مظفر پور زلہ کے دفتر اور ڈاکٹر اجازی دوارہ ہی کیے گئے چندے سے خریدی گئی زمین اتحاسک تلت میدان میں ادا کی گئی اور قاضی محمد پور قبرستان میں دفن کر دئے گئے اور اس طرح ہندوستان کی ایک مایا ناز شخصیت کو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا نے کھو دیا دوستو یہ ہمارا ویڈیو جو آپ دیکھ رہے تھے اسے ہیریٹیٹس ٹائمز کے سمپادت محمد عمر اشرف نے لکھا تھا اور جسے ہم نے اپنی آواز دی تھی امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل سبپرن گرانتی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے ودا لیتے ہیں امید ہے کہ ہم آگے اس سے اور بہتر کنٹنٹ لے کر آئیں گے آدھام موسیقی 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 موسیقی